اسلام علیکم جی میں ہوں ایسن علی ویلکم ٹو آور چینل سٹے فٹ و ایسن آج کی اس کلاس میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے بازوں کو کیسے سٹرانگ منا سکتے ہیں اپنے بازوں کیسے کٹس منا سکتے ہیں اپنے مسلز کیسے منا سکتے ہیں بائی سیپ ٹرائی سیپ کسی کو اکثر آپ لوگوں کو شوق ہوتے ہیں کہ میری باڈی ہو اگر آپ وہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ جم بھی نہیں جانا چاہتے ہیں پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باڈی بنیں آپ کٹس بنیں اور آپ کے بازوں میں اتنی طاقت ہو کہ آپ کسی کو گریپ کریں یا کسی کو پانچ ملیں تو آپ کا پانچ اس پر اثر کریں یا آپ کوئی سمان اٹھاتے ہوتے ہیں اکثر آپ وہ لیفٹ ہی نہیں کر پا رہے تو اس کا کیا سلوشن ہو اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو سب سے آسان ہے وہ ہے پوش اپس آپ جتے میکس میں پوش اپس نکالیں گے اتنی آپ کی بازو سٹرانگ ہوگی اتنی آپ کی کلائی سٹرانگ ہوگی اتنی آپ کا بائی سیپ ٹرائی سپ بنے گا پوش اپس کا کیا طریق پہلے تو آپ اگر آپ پوش اپس نکال سکتے ہیں پہلے آپ کو وہ بتاتا ہوں اگر آپ کو پوش اپس آتے ہیں تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ مانچ وقت یہ نماز پڑھیں ہر نماز کے ساتھ آپ بیس پوش اپس اگر نکال سکتے تو نکالیں تو ایک مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر آپ کی اچھی خاصی باڈی بن جائی آپ کے بازوں میں اچھا خاصہ دور آ جائے گا تو اگر آپ کو پوش اپس نہیں نکالنے آتے تو اس کا کیا طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پ محل ہوا پور آپ نہیں رکھیں گے نہ یہاں سی نیچے رکھیں گے ٹ시کے اپنی بارڈی ایسے سٹیٹ رکھیں گے صرف سے پہلا طریقہ یہ آگیا اس کے بعد آپ نے بارڈی سٹیٹ رکھنے کے بعد فلیٹ رکھنے کے بعد آپ سامنے دیکھیں گے ٹھیکے آپ پوش اپس ایسے نیچے رکھنے ہیں سامنے رکھیں سامنے اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ گلتی کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ اپنی پوش اپس وقت ایلaller ایسے نکالیں یہ ایسے کبھی بھی نہیں نکالنا جب آپ ایسے پشت نکالیں گے الپو بائے نکال کے تو آپ کی یہاں پہ شولڈر انجری ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں اس لیے جب بھی آپ پشت نکالیں تو آپ اپنی جو کون ہی ہوگی اس کو اندر کی طرف لیکنے ایسے وان ٹو ٹری فور فائف ایسے آپ نکالیں پہلے شروع شروع میں آپ ایک دو پشت نکال سکیں گے کیونکہ اگر آپ نے اس سے پہلے کبھی پشت نہیں نکالیں اس کا یہ طریقہ آپ اگر ایک دو نکال سکتے ہیں آپ دن میں پانچ سے چھ دفعہ ایک دو نکالیں پہلے دن اگر آپ دو نکال سکتے ہیں دو نکالیں اگلے دن اس کو امپروف کرتے جائیں اس کو امپروف کرتے جائیں گے آپ ایک دو ہستے کے اندر دس پندرہ پشت تک پہنچ جائیں گے ایسی جیسے جیسے آپ آگے جاتے جائیں گے ایسی آپ کی پشت امپروف ہوتے جائیں گے آپ جتنے زیادہ پشفت مکالیں گے اتنی آپ کی باڈی بنے گی اتنی آپ کی قلائی مضبوط ہوگی اتنی آپ کی بادو میں طاقت آئے گی اس ٹرپس کو فالو کریں اور اپنی باڈی بنائیں اپنا خیار رکھی گا دعوی میں یاد کری گا اللہ حافظ